اور آخری چیز یہ کہ اگر معلوم نہیں اور بچہ پوچھا بہت بڑا امتحانی اس کا ہوتا ہے غلط غلط سوالات پوچھتا نہیں میرے امتحان لیتا تو اتنا بڑا ہوا نہیں بلکہ یہ بھی سکھانے کی ایک چیز ہے کہ نئے معلوم تو نئے معلوم بولنا شرمانہ نہیں اس میں غلط بولنے میں شرمانہ نئے معلوم بولنے میں شرمانہ نہیں آدمی کو اس بات کی شرم آئے کہ اللہ کے دین میں میں اپنی طرف سے غلط بات کیسا بولو اپنے بچوں کو غلط ایجوکیٹ کیسا کرو میں تو غلط جواب دینے سے شرمانہ جواب نئے معلوم بولنے سے نہیں شرمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کا ہے اللہ کے رسول اللہ یعنی جو زمین ہے یا جگہیں ہیں تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسندی تے جگہ کون سی وَأَيُّ الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ اور سب سے مبغوظ ترین جگہ قابل نفرت جگہ اللہ کے نزدی کون سی قَالَ لَا عَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيل آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں جب تک کہ میں جبریل سے پوچھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا مجھے معلوم نہیں ہے آپ دیکھیں اس کے لئے بھی جگر چاہیے بولنے کے لئے کہ مجھے نہیں معلوم پوچھ کے بتانا پڑے گا ہم بولنے کو کتنا شرمات ہے علماء سے پوچھ کے بولنا پڑے گا وہ خود فون کرنے لگے تو ہم کہا ٹھہر ذرا میں بتاتا نہ یہ حال ہمارا ہے اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو بلکہ عالم بولنے لگے تو ہم پوچھے جرہ ٹھہروں میں بولتا یہ حال ہمارا ہے نہیں بغیر علم کے بولنا نہیں آپ نے کہا لا ادری حتی اسعلا جبریل میں نہیں جانتا یہاں تک کہ میں جبریل سے پوچھ لوں فَأَتَاهُ فِي جبریل آپ کے پاس آئے فَأَقْبَرَهُ جِبریلُ أَنَّ أَحَبَّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدِ وَأَبْغَدُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقَ تو جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے قابل نفرت مبغوظ ترین جگہیں بازار ہیں مسجدِ ذریعہ اللہ کی یاد کا آخرت کی تیاری کا آخرت کی یاد کا اللہ کی عبادت کرنے کا دینی حلقوں کا قرآن کے سیکھنے کا سکھانے کا دینی دروس کا وہ مقام ہیں وہ جگہیں ہیں اور بازار بازار دنیا 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 پیسہ ہے تو سب کچھ ہے اور جھوٹ دھوکہ اور ملاوٹ اور اسی طرح سے خیانت اور دشمنی کمپیٹیشن یہ ساری چیزیں کہا ہوتی بازار وہ غفلت والی جگہ ہے یہ اللہ کی یاد والی جگہ ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے اور وہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو پسند نہیں تو پھر وہ جگہ ہے کیوں بیت الخلا کا معاملہ کیا ہے ضرورت ہے ہونا چاہیے بلے آپ کی گھر میں بیت الخلا ہی نہیں کوئی بولتا نا آدمی بلے بیت الخلا ہونا چاہیے گھر میں بلے اچھی جگہ نہیں ہے سب سے بری جگہ کونسی جہاں پر رہنا چاہیں بلے بیت الخلا تو بلے آپ آپ کی گھر میں نہیں بیت الخلا ہے نا لیکن بری اور پی بھی بنایا ہے وہ ضرورت ہے وہاں آدمی بولتا ہے چاہرہ تھوڑا بیٹھتے فرصت سے جا کے بیٹھا دل نہیں لگ رہا جا کے بیت الخلا میں بیٹھتا کوئی باغ میں جا کے بیٹھے گا ہو لیکن بیت الخلا میں جاتا وہ مجبوری کی جگہ ہیں پسندیدہ ہیں کوئی آدمی آپ کو آج تک ملا ایسا مجھے بیت الخلا میں بیٹھتا بہت اچھا لگتا سکون میں احساس ہوتا بہت اچھا لگتا ہوں نہیں لیکن جاتا کہ نہیں جاتا ضرورت کے لئے جاتا شوق سے جاتا مجبوری ہے کیا کروں جانا ہی پڑے گا ایسا جاتا ہو نہیں گئے تو پھر کہاں جانا بتاؤ ایسا بازار کا بھی معاملہ ہے وہ ضرورت سے ہماری ہے بری ہے لیکن کیا ہے کیونکہ وہاں اسباب ایسے ہیں جو اللہ سے غافل کرتے گناہ کی طرف لے جاتے آخرت سے غافل کرتے لیکن چونکہ انسان کے ساتھ معاد کے ساتھ معاش بھی لگی ہوئی ہے آخرت کے ساتھ دنیا بھی لگی ہوئی ہے دنیا کا حصہ بھی تو کچھ ہے کھانا پینا بھی پڑے گا کمانا بھی پڑے گا کیا کریں اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لئے وہاں جانا پڑے گا اس لئے جاتے ہیں تو ایک انسان کو دین کی بات سمجھانے آنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے معلم تھے آپ سے بڑھ کے اور کون ہے جس نے دین سمجھایا سکھایا اس لئے اللہ رب العالمین نے آپ کی تعریف کی اور اہل ایمان پر احسان جتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ آپ کی تعریف کی بنا پر اللہ نے اہل ایمان پر احسان جتا ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایسا نبی بھیج کر جو انہیں دین کی باتیں سکھاتا ہے ہم بھی نبوی علم سے اس نور سے کچھ حصہ لیں اور ساری دنیا میں اور سب سے پہلے کی دار اپنی گھر میں اپنی اولاد کو دین سکھائیں اگر ہماری اولاد دین سکھ لیں ہمارے لئے آخرت کا بہت بڑا زخیرہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائیں اور دین کے سیکھنے اور سکھانے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں اپنے گھروں کے ماحول کی فکر کرنے کی توفیق ادا فرمائیں گھروں کو اچھا رنگ روغن کرنا اچھا تچھی کالین اچھا پنکے اے سی ریفریجریٹر سب چیز گھر کا ماحول دین کا ہونا چاہیے گھر کے بچے بڑے سب دیندار ہونے چاہیے گھر میں دین کی بات ہو دین کی بات سنی جائے عبادات ہو دینی ماحول بنیں دین کے بنیاد پر انکریجمنٹ ایک دوسرے کا ہو یہ ماحول بنانا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائیں